بید سے کسی ویکٹی مشیش کا نام بتا کر کے جاکن نائک دنیا کو ورغلا رہے ہیں اور واقعی میں اگر یہ سچے ہیں اور سچا دین کا وہ پرچار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو دو ہزار چار سے آج تک وہ سامنے آنے کے حمد کیونے جھٹا پائے آج سوزرشن کے مادم سے سوزرشن چینل کے مادم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے ان کی جتنے بھی میں شکریادہ کروں اتنا کم اور تھوڑا ہے کیونکہ مانوتا کہ رکھشا کے لیے ہی سوزرشن کا لچ ہے میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا جو چینل ہے پیس ٹی بی میں وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوں آپ کے جو پی اے جیش پٹل کے ساتھ ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک میرا سوال جواب ہوا جس کا ڈیویڈی میں نیک پر بھی دے رکھا ہوں آپ تو کیا آپ جانتے ہی نہیں ہیں دھرم کو ایک لائن میں اگر کہیں کیا کرنا چاہیے دھرمان ترن اس مشہ میں تو آپ کا ایک لائن میں کیا جواب ہوگا ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ سمگر بھارت برس کے بہت سنکھک لوگ مل کر کے اس کا جیت توڑ بیرود کرنا چاہیے سرکار کو بسواس میں لے کر ہم دوبارہ اس کارکم کے آخر میں بھی زاکر نائی کو آوان کرتے ہیں کہ آپ ابھی بھی کبھی بھی اس کارکم کے لائن میں کہی سے بھی آ سکتے ہیں یا ہم اپنا پورا سیٹ اپ لے کر اب جہاں بھی ہے وہاں بھی آ سکتے ہیں آپ اس باتچیت سے اس چرچہ سے اس سماعت سے دور بھاگنے کے بجائے ساتھ آئیے ہم سب مل کر چرچہ کرتے ہیں اگر جو بھی اچھا نکلے گا منتھن کے دوارہ وش ہے تو وش ہم لیں گے امروث ہے تو آپ لیں جے یہی ہماری پرمپرہ ہم نے پورے چرچہ کے دوران یہی سور رکھا کہ ہم آپ سے باتچیت کے لئے تیارے لیکن زاکیر نے کھا گیا آنے کو تیار نہیں اور اب یہ آخری اپیسوڈ حالانکہ ہم اس کے بعد خبروں میں اس مددوں کو جرور چلانے والے ہجابی جو گھٹنا گھڑے گی لیکن زاکیر کے پردہ فاش کا آخری اپیسوڈ ہونے تک کسی بھی پرکار کا کوئی سمپر انہوں نے ہم سے نہیں کیا ہے ہم نے ان کو سارے آپشن دیئے تھے جو ہم کرکم کے آخر میں آپ کو وسترک بتائیں گے زاکیر کے پردہ فاش میں ہم نے سیکھ دھرم کے اوپر ایک کارکم کیا زاکیر کے مشن اسلام میں سب سے بڑی اگر ڈککت کوئی ہے تو سیکھ سپردہ ہے کیونکہ ایک ایسا شسردہری سماج جو کی دھرم کے لئے اپنی جان نیشاور کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے یہی زاکیر کی مصیبت ہو سکتا ہے اس لئے ان کی دیشا بھرمیت کرنے کے لئے زاکیر نے کیا کیا ہتھ کنڈے اپنائے اور کیسے ان کو سیکھ پرتیندیوں نے جواب دیا زاکیر نائی کے ویش کے پرچار کو روکنے کے لئے بابا کے آشیروات کے ساتھ اس کارکم کو لائیو دے رہا ہوں کہ سیکھ دھرم ہم سب بھرت واشیوں کے لئے ہمیشہ ایک سوابیمان کی چیز رہیے سنمان کی چیز رہیے عدرش کی چیز رہیے پرنام کی چیز رہیے تیاک کی چیز رہیے سارے وہ شبد جو ویششن لگ سکتے ہیں سیکھ سمپردائی پہ سیکھ دھرم پہ وہ ہم لگائیں گے کیونکہ اسلام کے آتیہ چاروں سے اس دیش کو وہ بھی گئر باہر سے آئے ہوئے اسلامی آتیہ چاروں کو یہاں پر روکنے کے لئے سیکھ دھرم کی ستاپنا ہوئی لو جہاد میں بتایا تھا کہ جو لڑکیوں کو گئر اسلامی لڑکیوں کو اسلام کنورٹ کرنے کے لئے لو جہاد کا شڑینتر چلتا ہے اس میں سب سے مہنگا ریٹ ایک ریٹ کار ہم نے دکھایا تھا ممبئی کا جس میں سب سے مہنگا ریٹ سیکھ سمودائی کی لڑکی کو اگر کوئی کنورٹ کرتا ہے تو اس کے لئے سات لاکھ روپے تھا یا ممبئی کے ایک ہندی آگوار نے ریٹ کار بھی چھاپا تھا سرکار کو چاہیے کہ ایسے آدمی کا دماغ ٹھیک کرنے کے لئے اس کو پہلے پاگل کھڑے بھیجے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو میں یہ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہٹلر کے سمیے ان کا ایک پرچارک تھا اس کا نام تھا گوبیلز گوبیلز کی ایک تھیرپی تھی کہ جھوٹ کو آپ دس بار سو بار اس طرح سے بتاؤ کہ لوگوں کو وہ سچ لگنے لگے اور ذاکیر نائک یہ گوبیلز کا آج کا آوتار ہے تو پھر اسلام سے تو ہندو دھرم اور زیادہ پرانا ہے تو پھر تو تو اس نے ایکسپٹ کرنا چاہیے اسی لوجک پر کہ اسلام کی کریڈبلیٹی ہندو دھرم سے کم ہے پہلی بات دوسرا جس طریقے سے وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنلوجی میں یہ ہو نہیں سکتا تو اب یہ رمیش سے بات کرے گا رمیش سنگھ سے جب بات کرے گا تب یہ کہتا ہے کہ جو ڈیتھ باڈی ہے اس کے رو رو کو اللہ جوڑتا ہے اس کے اوپر کوئی سرپھیرہ اس کو نکالنے کے بعد اس کو رو رو کو کیسے اٹھ جائے کیسے چپکائیں گے یہ تو سائنس پہ کہی پر بھی نہیں ہوتی ہے یہ باتیں جہاں سائنس ختم ہوتا ہے دھرم اس کے بات شروع ہوتا ہے یہ شاید وہ نہیں مانتا ہے اور ایسی اسلام کے میں پچیز باتیں بتا سکتا ہوں جو سائنس کے آدار پر صحیح نہیں ہو سکتی جو بات گرو گرنت صاحب میں لکھی ہے جس گرو گرنت صاحب کے پورے بات پر ایک شبت پر سکھ سمودہ اپنا سر کٹوانے کے لئے راضی ہے تیار ہے ہمیشہ تیار رہتا ہے اس گرو گرنت صاحب کو کیا زاکر نکار نہیں رہا اس قطعہ کو نکار کے زاکر نائک ایک مانسک روپ سے وکرت دیکھتی ہے اور اگر صحیح شبتوں میں کہا جائے تو اسے اسلام کا نرمل بابا بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف سکھزم یا ہندویزم کا یہ دوشی نہیں ہے یہ اسلام کا بھی دوشی ہے یہ تو پھر اسلام کا بھی اپمان کروا رہا ہے نا کسی شیر کو لے کے آتا اس کو کنویز کروا کے لے کے آتا کہ جب میں میری دادی کے انتیاترہ کے لیے ڈلی سے مہاراشٹ آ رہا تھا تو ائرکرافٹ میں مجھے تین لوگ مل گئے جنہوں نے میرا کارکم کل کا پرسوں کا دونوں دیکھا تھا تینوں مسلم سمدھ آئے کے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے کارکم کو جب ہم نے پرمو میں دیکھا تو ہمیں آپ کا بڑا غصہ آیا آپ کا آدھا کارکم دیکھنے تک ہم کو لگ رہا تھا کہ آپ کا کچھ کیا جائے لیکن جب آپ کا کارکم ختم ہوا پہلا اپیسوڈ تو وہ ہم کو لگا کہ کچھ سوچنا چاہیے دوسرا اپیسوڈ جب ہم نے دیکھا تو ہم کو لگا کہ آپ صحیح ہے اور آج ہم کو آپ یہاں ائرکرافٹ میں ملے ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو بات میں نے تیسرے اپیسوڈ میں یہاں کہی تھی لائیو میں یہ میں نے شرڈی سے دیا تھا اس کارکم کے بعد مجھے لگاتار ایسے کئی اسلامی انٹریلیکچل سمپرک میں آئے بلکہ اس کے بعد ہم نے صوفی زم پر ایک کارکم کیا اور اس کارکم میں کئی دگرز مشلموں نے آ کر ذاکر کے پورے وشے کا پردہ فاس کیا وہ بھی کیسے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں پر رکھتے ایک چھوٹے سے برک کے لئے بیسٹ آف زاکیر پردہ فاس جاری ہے بلکہ تھی آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ آف زاکیر کا پردہ فاس آپ کے سامنے ایک ہی کارکم میں اب تک کے سارے اپیسوڈ کے بیسٹ آف شوٹس ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں کہ شریشری روی شنکر اس وشے پر کیا ہو ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے میں بھارت سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ اس کے سارے ویڈیو کیسٹ مڑا کر کے دیکھیں اور سدرشن کو چینل کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو پچھلے چار دن سے نیرنتر اس کارکرم کو چالیو کیا ہے جو جن جاگرن کیا ہے اس کے لئے آپ بدھائی کے پاتنیں لیکن پیسے میں مانتا ہے سنت ساواد میں مانتا ہے وہ واد ویواد میں مانتا ہے ایک سنت ایسا ہے شریشی راوی شنکر جی جس کو سن کر لوگ بندو کے ڈال دیتے ہیں اور اس کا سن کر بندو کے اٹھا لیتے ہیں میرا مسلم دھر کے یواؤ ایک ہمارے ہندو دھرم کے کوئی بھی چھوٹے سادو کے ساتھ کچھ ہو گیا اتنا بڑا بڑا کر کے دکھا دیتے ہو پر اس کے لئے نہیں دکھاتے کیا یہ کونسا نیائی ہے کونسا سیکلوریزم ہے اور نہ ہی یہ پارٹیوں کے دوارہ کچھ ہوتا نہ ہی سنسد میں کبھی کچھ ہوتا ہے ایک سہیشنوطہ والا دھرم ہے سہنشلطہ والا دھرم ہے کائر نہیں ہے اس بات کو ضرور یاد رکھیں کائر نہیں ہے کتنی سندر باتیں کہ پہلی بار ایسے مددے کو اٹھایا گیا کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں مجھے پورا شک ہے کہ آپ کو دھمکیوں کے کال بھی آہے ہوں گے آپ کو پتا ہے آئے ہوں گے نہیں ہم کو دھمکیوں کا بھی ریکارڈ بڑے کھو مطلب ہم کو دھمکیوں کی سنکھیا دو ہزار سے بھی جیدہ ہوگی اگر آپ زاکر نائے کی ہستی دیکھیں گے تھوڑا ان کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کریں گے تھوڑا چرچہ کریں گے تھوڑا اتوار پڑھیں گے انڈین مجاہدین کے جب کارڈر کے یہاں ریڈ ہوتی ہے دو ہزار آٹھ میں تو وہاں زاکر نائے کے سیڈیز ملتے ہیں تو انڈین مجاہدین is inspired بائی زاکر نائے بھنگال میں رائیٹ ہوتی ہے تو وہاں زاکر نائے کے سیڈی ملتے ہیں جو لوگ رائیٹ کرتے ہیں منسٹری آف ہوم افیرز کو پورا اس کو سوپریم کورٹ کو اس کو سوپریم کورٹ کو ایک سائی ٹی بنانی چاہیے نجیب اللہ زازی نیو یوک میں جو بومبنگ کیے اور یہ سب وہاں پہ تو اس کے پاس اس کے کمپیوٹر میں اس کا زاکر نائے کے بلکی بلکی جو بلکی یہ اس کے بھاشنوں سے پربہاویت ہو کر لوگ آتنکوانی بڑھ رہے ہیں اور یہاں ہمارے پرم پوچھے پریے گروہ جی کے بھاشنوں سے پربہاویت ہو کر لوگ نقصہ جو ہیں وہ اپنے آمز دراب کر رہے ہیں لشکر تائیبہ حافظ سعید کے بارے میں سب جانتے ہیں ہم سب سنتے آ رہے ہیں اور وہ 2611 میں بھی اور کتنے بم کانڈوں میں لشکر تائیبہ انوارڈ ہے لشکر تائیبہ کی ویب سائٹ پہ زاکر نائے کی